یہ آوازیں تو آپ نے روز مرہ زندگی میں سنی ہوں گی انسانی جسم اور بھی بہت سی آوازیں پیدا کرتا ہے جن کی انگلیش آج کس ویڈیو میں سیکھیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور انگلیش بول چل چینل کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسے سبسکرائب کر لیں یا کسی جگہ محفوظ کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ کی انگلیش میں اضافہ ہوتا رہے سنور کا مطلب ہوتا ہے خراتے لینا ہم سوئے ہوئے جب خراتے لیتے ہیں تو اس آواز کو انگلیش میں سنور کہتے ہیں یہ جو آواز آپ نے سنی ہے اس آواز کو ہم کہتے ہیں چھٹکی بجانا چھٹکی بجانے کو انگلیش میں سنیپ تی فنگرز کہتے ہیں ہمارا گلہ خراب ہو تو اکثر ہم نمک یا ماؤت واج سے غرارہ کرتے ہیں اور غرارہ کرنے کو انگلیش میں گارگل کہتے ہیں آپ نے بچپن میں اپنی انگلیوں کے پٹاکے یا کڑاکے کو نکال لیں ہوں گے اس کی انگلیش پتائیں اگر آپ کو اس کی انگلیش نہیں پتا تو سن لیں جب ہم اپنی انگلیوں کے کڑاکے یا پٹاکے سے نکالتے ہیں تو ہم اسے cracking the knuckles کہتے ہیں cracking the knuckles یہ جو انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں انہیں ہم knuckles کہتے ہیں جب کڑاکے نکالیں گے تو cracking the knuckles سی ٹی بجانے کو انگلیش میں whistle کہتے ہیں سی ٹی بجانا whistle برڈے کیک پر لگی ہوئی کینڈل کو آپ نے پھوک مار کر بجایا تو ہوگا پھوک مارنے کو انگلیش میں blow کہتے ہیں blow I am blowing the candle blow پھوک مارنا نیند یا تھکاوٹ کی وجہ سے آپ اکثر جمائی لیتے ہیں جمائی لینے کو انگلیش میں ہم yawn کہتے ہیں یہ scream ہے چیخنے کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں scream جب آپ پھول کی خوشبو یا پرفیوم کی خوشبو سونگتے ہیں تو ناک سے آواز پیدا ہوتی ہے اس سونگنے کی آواز کو ہم sniff کہتے ہیں جب آپ اتنی آہستہ آواز میں بولیں کہ سننے والا سمجھ نہ سکے تو اسے اردو میں بربڑانا کہتے ہیں اور بربڑانے کو انگلیش میں mumble کہتے ہیں he mumble something and left وہ موہ میں کچھ بربڑایا اور چلا گیا اس طرح سے چیخنے چلانے کو shout کہتے ہیں گبراہت شرمندگی یا amusement میں ہلکے ہلکے بار بار اہمکانہ انداز میں ہسنے کو گیکل کہتے ہیں یہ جو آواز آپ نے سنی ہے اسے ڈکار کہتے ہیں ڈکار لینے کو انگلیش میں برپ یا بیلچ کہتے ہیں خانسنے کو کف کہتے ہیں خانسی کف اور درد یا تکلیف سے کوئی آہ بڑے تو اسے سائے کہتے ہیں سائے جب آپ کسی کے کان میں کانا پسی خسر پسر یا سرگوشی کرتے ہیں تو اس کو انگلیش میں کہتے ہیں whisper سرگوشی کرنا whisper gasp کا مطلب ہوتا ہے سانس کا پھولنا آپ اسے ہانپنا بھی کہہ سکتے ہیں آئیے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تقریر کے لیے سٹیج پر آتے ہی وہ ہانپ گئی یا اس کا سانس بھول گیا امید ہے آپ کو gasp کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا تالیب ہو جانے کو clap کہتے ہیں اور جب آپ گلے کو صاف کرتے ہیں تو اسے clearing the throat کہتے ہیں clearing the throat چھینکنے کو کہتے ہیں sneeze چھینکنا sneeze دانت کرچنا دانت کرچنے کو کہتے ہیں grind the teeth ہسنے کو laugh ہوا خارج کرنے سے جو آواز آتی ہے اسے fart کہتے ہیں زیادہ تر لوگ اس کے لیے fart ہی استعمال کرتے ہیں لیکن ایک اور لفظ بھی ہے جو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے وہ ہے flatulence لیکن fart زیادہ کومن ہے ہونٹوں کو ملا کر جب چھوڑتے ہیں جب آپ مو ہی مو میں گنگنائے تو اسے انگلیش میں hum کہتے ہیں جب آپ کسی کھانے والی چیز کو اپنے مو میں رکھ کر crush کریں تو جو آواز آتی ہے اسے crunch کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ chips بہت crunchی ہے مطلب جب اس کو مو میں رکھ کر توڑتے ہیں تو crunch کی آواز آئے گی غرانے کو ہم growl کہتے ہیں growl کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے جو آواز مو میں پیدا ہوتی ہے اسے slurp کہتے ہیں عموماً ایسی آواز ہم چائے پیتے ہوئے محسوس کرتے ہیں جب کسی excitement کی وجہ سے یا کسی exercise کی وجہ سے سانس چر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں تو اسے انگلیش میں pant کہتے ہیں جب ناک سے آپ زور زور سے سانس لیں تو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو ہم snort کہتے ہیں